بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ مارچہ اور دنہ منگل کا بات کریں گے کہ کل جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جس میں یہ کہا گیا کہ مخصوص نشستیں یہ نا صرف یہ کہ طریق انصاف کو نہیں ملے گی بلکہ یہ مخصوص نشستیں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں کتنی سیٹیں ہونی جاری ہیں حکومتی اتحاد کی اور یہ جو نمبر سامنے آ رہا ہے یہ گیم چینجر نمبر کیوں ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب جب تیئی سیٹیں مل جائیں گی حکمران جماعتوں کو جس میں مسلم علی قنون ہے قومی ساملی کی بات کر رہا ہوں مسلم علی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے ایم کوئم ہیں تو دو ست چوبیس کا فگر حاصل کر لیں گی یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دو ست چوبیس کے جو نمبر حاصل کر لیں گی تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس لیے کہ ایک بات شہر اقتدار میں کافی دنوں سے کافی ہفتوں سے بات ہو رہی ہے اور اس لیے بات ہو رہی تھی کہ نواز شلیف جب حکومت بنائیں گے کیونکہ پہلے تو اشتہار بھی دے دیا گیا تھے اور پورے پاکستان کو بتا دیا گیا تھا کہ میاں نواز شلیف بھی وزیراعظم پاکستان ہوں گے تو اس لیے بھی بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شلیف جب وزیراعظم پاکستان کے طور پر آئیں گے تو وہ آ کر اور ایک آئینی ترمیم کریں گے جس کے تحت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی پوسٹنگ ٹینیور پوسٹنگ کر دی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج سپنین کورٹ کا ہے جو ہے وہ پینسٹ سال کے عمر کو جب پہنچے گا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد سینئیارٹی میں جو نمبر ون ہوگا جج سب سے سینئیر جاج ہوگا سینئیر موسٹ جاج ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو سپنین کورٹ آف پاکستان ہے اس میں دوہزار بتیس تاکہ چیف جسٹس موجود ہیں پتا ہے کہ اس جاج نے فلان تاری کو ریٹائر ہو جانے یہ چیف جسٹس نہیں بنے گا یہ فلان تاری کو ریٹائر ہو جائے گا یہ چیف جسٹس اس تاری کو ریٹائر ہوگا یہ چیف جسٹس بنے گا یہ ساری چیزیں ابھی سے تیہ شدائیں ہاں یہ ایک قدیلی ہوئی کہ جب اجاز علیہ السن صاحب مصطافی ہوئے تو پھر جو ٹینئور تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ آپ چیف جسٹس پاکستان کے طور پر تقیمت تین برس ہو گیا ہے لیکن چیف جسٹس پاکستان بارال کچھ چیف جسٹس ایسے بھی آئے ہیں جو چند ہفتوں کے لیے چیف جسٹس بنے پھر جاتے وہ پینسر سال کی عمر کو پہنچے تو وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کے بعد کو چیف جسٹس بن گیا کچھ ہیں وہ تبیلے کے طور پر ہر تیہ ہے کہ پینسر سال کی عمر تک وہ جج رہ سکتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ جج رہے گا تو پینسر سال کی عمر تک اگر کوئی چیف جسٹس ہے وہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی پینسر سال کی عمر کو پہنچی ریٹائر ہو جائے گا اب بات یہ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میاں نوازشیف صاحب بھی سمجھتے ہیں نونلی یہ سمجھتی ہے اور میاں صاحب نہیں بنے میاں نوازشیف نہیں بنے تو شباشیف بن گئے ہیں بات تو وہی ہے کہ نونلی کے حکومت آگئی ہے نونلی یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو extension دی جائے ان کو continue کرنا چاہیے اور ان کو اس لیے continue کرنا چاہیے کہ نونلی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے لیے ideal situation ہے کہ تمام عودوں پر وہ شخصیات بیٹھیں ہیں جن کا عمران خان کے ساتھ ایک personal issue ہے جن کو عمران خان نے personally target کیا ہوا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ personal ہیں تو نونلی یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ شخصیات اپنے عودوں پر موجود رہیں گی تو پی ٹی آئی کا راستہ مکمل طور پر رکر رہے گا اور ہمارے علاوہ کوئی option نہیں ہوگا اور یہ بات ان کی درست ہے یہ بات غلط بھی نہیں ہے تو اب اگر آئینی ترمیم کرنی تھی انہوں نے تو اس کے لیے دو سو چوبیس نمبر چاہیے تھے لیکن ان کے پاس جو total figure تھا وہ دو سو ایک کا تھا اگر مخصوص نشیس نے پی ٹی آئی کو مل جاتی تو پھر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آئین میں ترمیم کیا بغیر جسٹس قاضی فائٹس اسے آپ کو extension نہیں دی جا سکتی اگر یہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں اور age limit جو ہے وہ 68 year کر دیتے ہیں جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں 68 year کر دیتے ہیں پھر بھی قاضی فائٹس اسے آپ continue کر لیں گے یا یہ اگر یہ کرتے ہیں جیسے یوگنڈا میں یوگنڈا میں 70 year ہے یوگنڈا کے موڈل پر بھی جا سکتے ہیں اس طرح کے ملکوں کو follow کر سکتے ہیں یوگنڈا کی طرز پر 70 سال تک لے کے جا سکتے ہیں تو پھر قاضی فائٹس اسے آپ پانچ سال تک جیسٹس باکستان رہیں گے ایک اور بھی ان کے سامنے option ہے اور وہ option یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائیں اس سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فائدہ پیچھے منی بختر صاحب کو بھی ہو جائے گا تو پھر ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیف جیسٹس پاکستان بنے گا اس کا ٹینئور جو ہے وہ تین سال ہوگا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر قاضی فائٹس اسے صاحب جو ہیں وہ 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے سپٹمبر میں وہ بنے تھے اکتوبر میں یعنی تیرہ ماہ ان کی مدد بنتی ہے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اکتوبر میں لیکن پھر یہ ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب کی اگر ٹینئور پوسٹنگ یہ کر دیتے ہیں تین سال کر دیتے ہیں ہوگی وہ آئینی ترمیم کا ذریعہ تو پھر قاضی فائز اسے صاحب جو ہے وہ اکتوبر اکتوبر دوہزار چوبیس کے بجائے پھر وہ اکتوبر دوہزار چھبیس تک چف جسس پاکستان رہیں گے تو یہ مسلم لیگ نون کا ایک پلان ہے یہ پیپلز پارٹی کا ایک پلان ہے کہ قاضی فائز اسے صاحب کی یا تو ٹینئور پوسٹیں کر دیں یا ان کی ایج لیمٹ کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ چف جسس پاکستان ابھی رہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز اسے صاحب نے ان کا مطابق بڑے دھبنگ فیصلے کی ہیں قاضی فائز اسے صاحب نے لیبل پیئنگ فیڈ نہیں دی انہوں نے بلے کے نشان چھینا انہوں نے بیورکریٹس کو بطور آرو بحال کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آئیڈیل ایک شخصیت ہیں جو چف جسس پاکستان رہیں گے تو نون لیگ آرام سے پانچ سال پورے کر لے گی اور پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی کسی طرح کی احسانی نہیں ہوگی اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ ٹینئور پوسٹیں کر دیتے ہیں پھر اس سے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا منصور علی شاہ صاحب کو پھر یہ آئے کہ کازی فائز اسہ صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو تین سال کے لیے وہ چف جسس پاکستان بن جائیں گے اگر وہ پھر ٹینئور پوسٹنگ ہو جاتی ہے تین سال کے لیے وہ چف جسس پاکستان بنیں گے تو پھر مونی بختر صاحب کا دور جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی ایک فائدہ ہو جائے گا ان کو کہ مونی بختر صاحب کا دور مائنس ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ بھی ان کو ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی تین سال ٹینئور پورا ان کا بچ جائے گا کازی فائز اسہ صاحب کا بھی بچ جائے گا ہو جائے گا تین سال ٹینئور پوسٹنگ ہو جائے گی اور اس ساری صورتحال میں مونی بختر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ ٹینئور پوسٹنگ ہو جائے گی صرف چیسس پاکستان کی